نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منجور آپ کا سواگت دوستو کیا موڈی جی کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے یا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ کرناٹک جانے میں موڈی جی کو اتنا پرہز ہے یا سرکار نے کرناٹک جاتے جاتے اتنی دیر کیوں کرتے ہیں پہلی بار پہلی بار چناوی موسم موڈی جی بیک فوٹ پر دیکھ رہے ہیں جیسے چناو کو لے کر پاؤں کھیچ لیوں اچانک اب اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو موڈی جی نے اچانک اپنا ارادہ اپنا الیکشن پلان کرناٹک میں بدل دیا کس کے کہنے پر بدلا کیوں بدلا اس کے پیچھے راز کیا ہے سیکرٹ کیا ہے کیا وجہ ہے آج اس سے میں پردہ اٹھاؤں گا اور کچھ چیزیں بتاؤں گا جس کو چھپایا جا رہا ہے جس کو لے کر بھاجپا میں گھبراہٹ بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ موڈی جی پہلے کرناٹک میں تابڑ توڑ ریلیاں کرنے جا رہے تھے ادھر موڈی ریلی کرتے ایک کے بعد ایک اور ادھر آمشہ ریلی کرتے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا گجرات لوبی نے اپنے چناوی پلان کو ہی بدل دیا تو اس سے میں آج راز کھولوں گا پردہ ہٹاؤں گا اب اس راز سے تو میں پردہ ہٹانے جاہی نہ ہوں لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ جو گجرات لوبی ہے کرناٹک کو لے کر اتنا کیوں گھبرائی ہوئی ہے کیا اگر تیرہ مئی جی ہاں تیرہ مئی نیکس تھرٹینٹھ میں کچھ دن بعد تیرہ مئی دوہزار تیس کو اگر بی جی پی کرناٹک آرتی ہے مئی دوہزار تیس میں تو کیا پھر مئی دوہزار چوبیس میں بھی ہار لکھی ہے اب دوستو اچانک ایسا کرناٹک میں کیا ہو گیا ہے ایسا کیا گزب ہو گیا کہ موڈی جی نے اپنے سارے ارادے بدل دیے چناو کا پلان ہی سمیٹ دیا ایک نیا پلان بنایا آخر کیا کارن ہے وہ کارن تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن جو حیرانی کی بات یہ کہ موڈی جی چناو اناؤنس ہونے کے بعد کرناٹک گئے لیکن جانوروں کے بیچ میں گئے ووٹروں کے بیچ میں نہیں گئے نو اپریل کو وہ کرناٹک میں تھے دلی سے کرناٹک گئے جنگل سفاری اور پھر واپس ووٹروں کو انہوں نے فیس نہیں کیا جبکہ آپ دیکھیں کہ چناوی تاریخوں کے اعلان سے پہلے موڈی جی بار بار کرناٹک جا رہے تھے بارہ جنوری سے پچیس مارچ کی بیچ موڈی جی سات بار کرناٹک گئے اور تمام جگہ انہوں نے ریلیاں کریں میٹنگز کریں سبھائیں کی ادھاٹن کی لوگ یہاں تک دلی میں کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے موڈی جی نے اپنی جو رازدھانی ہیں دلی سے کرناٹک لے گئے بینگلورگ لے گئے اور اس کے بعد پورا مہینہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد اپریل کا پورا مہینہ جیسے کھالی چرا گیا تاریخ پر تاریخ لوگ انتظار کر رہے تھے کارکرتہ انتظار کر رہے تھے بی جے پی کی سمر تک انتظار کر رہے تھے نیتہ انتظار کر رہے تھے موڈی جی کرناٹک نہیں گئے اور اٹھائیس اور انتیس تاریخ جب مہینہ ایک دم ختم ہونے کو تھا اور چند دن چناؤ کے بچے ہیں تب موڈی جی جا رہے ہیں اٹھائیس انتیس اپریل کو وہ کرناٹک میں ہوں گے پھر تین اور چار کو کرناٹک میں ہوں گے اور چھے اور ساتھ کو کرناٹک میں یعنی کل ملا کر وہ چھے دن رہیں گے اتنے کروشل چنو میں اگر آپ دو ہزار اٹھارہ کا فیگر اٹھائیں تو دو ہزار اٹھارہ میں موڈی جی نے تابڑ توڑ ریلیاں کری دن رات وہیں پر ڈٹے ہوئے تھے روڈ شو ریلی سبائیں اکیس جلو میں کرناٹک کے اکتیس میں سے اکیس جلو میں موڈی نے ریلیاں کری تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور اب کی صرف پانچ چھے دن کے لیے وہ کرناٹک جا رہے ہیں تو یہ راز کیا ہے اس سے میں پردہ ضرور ہٹاؤں گا بتاؤں گا آپ کو کیا وجہ اور یہ وجہ ایسی ہے جو گجرات لہبی کی آپ کہہ سکتے ہیں آنے والی راجنیت پر بہت برا اثر ڈال سکتی ہے اب دوستوں آپ اس راز کو جاننا چاہ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے موڈی جی نے پورا الیکشن پلان ہی اپنا بدل دیا جس کی وجہ سے انہوں نے پاؤں کھچ لیے این وک پر کرناٹک سے وہ کرناٹک جہاں دو ہزار چوبیس کی جیت کی چاہ بھی چھپی ہوئی ہے آخر ایسی مجبوریاں کیا تھی موڈی جی کی تو اس کی وجہ ہے اپریل پانچ اپریل پانچ کو گجرات کی امول ڈیری نے سہکارتہ کی ایک بڑی کمپنی دیش کی امول ڈیری نے انانونسمنٹ کیا کہ وہ کرناٹک آ رہے ہیں اور کرناٹک میں دودھ بیچیں گے دہی بیچیں گے گھی بیچیں گے اب یہ جو انانونسمنٹ ہوا دراصل امیشہ جو سہکارتہ منتری ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امول کہیں نہ کہیں ان کے عدیقار چھیتر میں آتا ہے کیونکہ سہکارتہ منتری ہیں انہوں نے کچھ سمیں پہلے کرناٹک میں کہا تھا کہ ہم امول لے کر آئیں گے لیکن گلتیاں یہ ہوئی کہ انانونسمنٹ تب ہوا جب چناؤ شباب پر تھا اور اس وقت یہ ہوا کہ گجرات سے امول کرناٹک آ رہا ہے اب کرناٹک میں ایک بہت بڑی سرکاری کمپنی ہے کرناٹکا ملک فیڈریشن جس میں لاکھوں لاکھ کسان جڑے ہوئے ہیں گاؤں جڑے ہیں قصبے جڑے ہیں اور ان کا جو برانڈ ہے وہ نندنی ہے 21 ہزار کروڑ کا برانڈ جی ہاں پوری ایکانومی کو رن کرتا ہے رورل اکنومی کو کرناٹک میں تو جیسے یہ خبر آئی وپکش نے کہا کہ صاحب موڈی جی اور امیشہ جو گجرات لوبی ہے یہ تو نندنی کو کھا جائیں گے یہ تو نندنی کو مرج کر دیں گے امول کے ساتھ اب یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں خبر تھی یہ ایک دم جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے قصبے میں شہروں میں بی جے پی کے جہاں پر سمرتھکتے وہاں بھی اور کانگریس نے اور جی ڈی ایس نے اس کو خوب جم کے پرچار بھی کیا حالانکہ بی جے پی کی طرف سے بار بار یہ صفائی دی گئی کہ نہیں سا کوئی مرجر نہیں ہونے جا رہا ہے کچھ نہیں ہوگا نندنی کا کچھ نہیں بگڑے گا نندنی ویسے ہی رہ گی کرناٹک کا جو کسان ہے اسی کا دودھ بیچا جائے گا ہر کاؤنٹر لیکن کیونکہ یہ بات اتنی آکے بڑھ چکی تھی کہ اس کا ایک دوسرا پرسیپشن کریٹ کیا گیا اور یہ پرسیپشن اور بھی جیادہ خطرناک تھا لوگوں نے کہا کہ یہ بہاری لوگ ہیں ہمیشہ اور موڈی اور یہ آوٹسائیڈرز ہیں جو کرناٹک میں نندنی کو تباہ کرنے چاہ رہے ہیں یہ گجرات کو تھوپنا چاہ رہے ہیں نہ صرف گجرات موڈل کو بلکہ امول کو اور اس کے بعد یہ جو فیلنگ ہوئی تو موڈی جی کو یہ شیط لگا اور ہمیشہ کو یہ لگا کہ ایسے آگ کے بیچ میں اگر ہم وہاں جائیں گے تو معاملہ اور طول پکڑے گا اور موسم جناہ ہوگا ہے اب دوستو امول نے پانچ اپریل کو آنانس کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کرناٹک آ رہے ہیں دودھ اور دہی لے کر یعنی بزنس کرنے آ رہے ہیں نو تاریخ کو موڈی جی کو ٹائگر سفاری میں جانا تھا وہاں کے نیشنل پارک میں جانا تھا اب کیونکہ محول اتنا خراب تھا کہ موڈی جی کو لگا کہ جنگل سے واپس سیدھے دلی ہی آجنس جادہ بہتر ہے جانوروں سے ووٹروں کے بیچ میں نہ جائیں ایسا کچھ تھا اور اس لئے پہلی بار وہ کرناٹک میں تھے ڈھائی تین گھنٹے کا سفر طے کر کے گئے تھے پورے دن بھر کے چھ گھنٹے سفر میں انہوں نے کرناٹک کو دیئے لیکن موڈی جی واپس آ گئے دلی کیوں اس کے پیچھے صرف کرناٹک نہیں ہے اس کے پیچھے دوستوں بنگال بھی ہے پرشم بنگال اور میری آج کچھ جانکاروں سے بات ہو رہی تھی بی جے پی کی انہوں نے کہا کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ بنگال میں جب چنا ہوئے اور اس وقت جس طرح سے موڈی اور شاہ وہ بنگال میں ہاوی ہوئے ممتاب انرجی نے کہا کہ آؤٹسائیڈرز ہیں یہ گجراتی لوگ ہیں یہ ہمارے بنگال کو نش کرنے چوپٹ کرنے آ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک پرسپشن ایک نریٹیو بنگال میں تیار ہوا کہ یہ آؤٹسائیڈرز ہیں اور اس کی ایک دوسرا کارن یہ تھا کہ جو بنگال کی لوکل لیڈرشپ تھی بی جے پی کی آر ایس اس کی وہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں فیکی پڑھنے لگی اور زیادہ سے زیادہ منچ وہ موڈی اور شاہ کو دیا گیا تو جب بی جے پی کی ہار ہوئی اور بری ہار ہوئی وہاں پر تو ایک انیلیسس بی جے پی کی یہ بھی تھی کہ زیادہ ایکسپوزر موڈی اور ہمیں شاہ کو دیا گیا بنگال میں لوکل لیڈرشپ کو پیچھے رکھا گیا پیچھے کیا گیا اور اس کا فائدہ ممتاب انرجی نے لیا کانگریس نے لیا گمنس پارٹیوں نے لیا ایک محول بنایا بنگال میں کہ یہ آؤٹسائیڈر ہیں بہاری لوگ ہیں اور اپنے ساتھ بہاری لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور تھوپنا چاہ رہے ہیں گجرات موڈل کو پسچے بنگال میں تو یہ ایک بڑا کاران تھا لیکن صرف یہ ایک ماتر کاران نہیں ہے کاران اور بھی ہیں جس کی وجہ سے موڈی پرہیس کرنے لگے کرناٹا کو لے کر دوستو نندنی اور امول کے علاوہ ایک اور فیکٹر تھا حالانکہ فیکٹر کئی ہیں ہار جب آتی ہے تو کئی کارانوں سے ایک ساتھ آتی ہے تو دوسرا کاران کی آتی ہے دوسرا بڑا کاران یا فیکٹر جو تھا وہ یہ صاحب تھے یدورپا صاحب اب یدورپا صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹا کے بی جے پی کے سب سے بڑے فیس ہیں ان سے بڑا فیس وہاں کوئی ہوا نہیں اور خاص کر جو لنگائت ووٹیں بی جے پی کے ان میں تو ان کی پوری توتی بولتی ہے اب یہاں ایک پیچ یہ ہے کہ پرانی عداوت یدورپا سے اور موڈی جی کو انہوں لوگوں سے چڑھ تھی جو ان کے برابر تھے یعنی وسندھرا راجے جب موڈی جی مکہ منتری تھے گجرات کے تو وسندھرا راجے جو تھی وہ مکہ منتری تھیں راجستان کی شیوراج سنگھ چوہان وہ مکہ منتری تھے مدی پردیش کے رمان سنگھ یہ مکہ منتری تھے چھتیز گڑھ کے اسی طرح یدورپا بھی ایک بہت بڑا قط تھا اور وہ جو پرانی عداوت تھی موڈی جی کو لگتا تھا کہ اگر یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ پردہان منتری کی دور سے کہیں وہ باہر نہ ہو جائیں یا اڈوانی جی ان کو باہر نہ کر دیں سوشما سوراج ان کو کنارے نہ لگا دیں راجناس سنگھ کے ساتھ مل گئے اس طرح کی چیزیں تھی اور یہی سے وہ عداوت شروع ہوئی اور اس لیے جب یدورپا صاحب موکہ منتری بنے پچھلی بار تو بہت ہی زلیل کر کے اپمانت کر کے موڈی اور شاہ نے ان کو کرسی ستار دیا اور جب چناؤ اس بار قریب آنے لگا بی جی بی کی حالت خراب تھی تو یدورپا صاحب سے پھر ایک بار ہاتھ جوڑے موڈی جی نے لیکن ہاتھ جوڑنے کے بعد پھر کنارے کر دیا یعنی ایک بار اپمانت کیا پھر پاس بلایا پھر اپمانت کر دیا اس پوری آپ کہہ سکتے ہیں آپ آدھاپی کے بیچ میں کئی بی جی پی کے نیتہ وہ کیندری نیترو سے موڈی شاہ سے نراز ہو گئے اور تقریباً دس بی جی پی کی ایمیل ایمیل سی وہ بی جی پی چھوڑ کے کانگریس میں چلے گیا ایسا پہلی بار ہوا اور پورو پورو فارمر چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر اف بی جی پی جگدی شٹر صاحب وہ بھی چھوڑ کے بی جی پی کو چلے گئے تو یہ ایک گھماسان اور چل رہی تھی اس کا اثر زلو میں تھا اس کا اثر بینگلور میں تھا اس کا اثر اس کوسٹل ایریا میں تھا جہاں بی جی پی بہت سٹرونگ ہے تو وہ جو گھماسان تھی اس کو موڈی جی سمحال نہیں پا رہے تھے حالانکہ موڈی جی نے کئی لوگوں کو فون کیے ونتی کری ہاتھ جوڑے کہ بھائی مان جائیے اور ایک فون تو پورا وائرل بھی ہوا لیکن بات نہیں بنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو اٹھائیس یا انتیس تاریخ کو موڈی جی ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے کرنا ٹک جا رہے ہیں یہ ایک آپ جارکتہ ہے اب چلیے پرستیتیاں جیسی بھی ہوں کارن جو بھی ہوں لیکن سچائی یہ ہے جو عبارت دکھتی ہے کرنا ٹک کے دیواروں پہ وہ یہی ہے کہ حضور آتے آتے بہت دیر کر دی تو موڈی جی کے ساتھ یہی ہے اور ایسی ستیتی میں جو عمشہ ہیں جو چانک کے ہیں ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں بچا تو انہوں نے اگر آپ ان کے تاجہ بھاشن دیکھیں گے تو پھر وہی ٹیپو سلطان اور انہی مددوں پر چلے گئے لف جہاد بغیرہ پہ ان کی جو سپیچز ہیں اس میں مسلم ریزرویشن پر وہ بول رہے ہیں وہ پی ای ف آئی کو بین کرنے کے لئے بول رہے ہیں وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس آئی تو پھر دنگے بھی ہو سکتے ہیں تو ڈرائیا بھی جا رہا ہے کانگریس گلتی سے بھی آگئی بہنے میری بات خاص سنیں کانگریس گلتی میں بھی آگئی تو آل ٹائم ہائی کرپسن ہوگا اور کرنا تک پورا دنگے سے گھست ہو جائے گا اب دوستو کچھ میچ ہوتے ہیں جو سلوگ اوورس یعنی آخری کے جو چار پانچ اوور ہوتے ہیں اس میں دھواں دھار آتشی بلے باجی کر کے اس میچ کے نتیجے کو موڑا جا سکتا ہے سلوگ اوور میں اچھی بیٹنگ کر کے جیسے دھونی نے کبھی کبھی کی لیکن کیا موڈی دھونی بن پائیں گے کیا یہ جو آخری چار پانچ دن ہیں یہ جو سلوگ اوورس ہیں کہ اس میں چھکے چھکے موڈی جی لگا دیں گے کیا ایسا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا اور کرناٹک میں ہار ملی تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہی ہے جو میری کچھ جانکاروں سے بات ہو رہی تھی ازمائش ہے کانگریس کے ساتھ وہ چھتیس گڑھ میں ہیں مد پردیش میں راجستان میں تین اور سٹیٹس ہیں اس کا ایمپیکٹ یا اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں وائرل ایفیکٹ جو ہے وہ ان تین چار سٹیٹس میں ہوگا اور تب تک دسمبر آ جائے گا اور دسمبر کے بعد سپر فائنل کے تیاری ہو جائے گی تو اگر موڈی جی لگاتار چناؤ کے سکور بورٹ پہ اگر ان کا سکور لڑکھڑاتا رہا تو پھر سمجھ لیجئے چوبیس میں کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک ڈر ہے اور اسی لیے موڈی اور شاہ پھونک پھونک کر آج کل قدم رکھ رہے ہیں تو آپ نے کئی راز جان لی ہے ایک راز تو عمول اور نندنی کا تھا کہ سب گجرات کی ایک کمپنی کو کرناٹک میں لانے ہیں اور کسانوں کے بھوش سے کھیل رہے ہیں موڈی اور ہمیشہ ایک تو یہ کاران تھا دوسرا میں نے کہا یدورپا فیکٹر وائی فیکٹر تھا کہ کہیں کبھی وہ نراز ہیں کبھی وہ خوش ہیں پتہ ہی نہیں لگتا یدورپا کا موڈ کیا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پوری پارٹی پر ہو رہا ہے لیکن ایک فیکٹر میں آپ اسے بھول گیا جو چلتے چلتے میں بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ فیکٹر بھی بہت بڑا فیکٹر ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نیند اڑا دیئے اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے پریانکہ اور راہل گانتی آپ بھیڑ دیکھ لیجئے راہل گانتی کے ساتھ کرناٹک میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موڈی جی آج کل رات میں کتنے بجے سو رہے ہوں گے تو دوستوں یہ آج کا ویڈیو تھا اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں ان خبروں کو سامنے لاؤں جو اس کو گودی میڈیا کہیں نہ کہیں آپ سے چھپاتی ہے یا بکاتی نہیں ہے یا صحیح پرسپیکٹیو میں نہیں بتاتی ہے گمراہ کرتی ہے مسلیٹ کرتی ہے اور واقعی جو کرناٹک کی استحتی ہے اب پوری طرح سے جو سلوگ آگا ہے آخری کے ساتھ آٹھ دن ہیں کیونکہ لاس ڈیٹ آٹھ مئی ہے دس کو ووٹنگ ہے تیرہ کو کاؤنٹنگ ہے اب ان چھ سات دن میں موڈی کے پاس واقعی کیا جادو کی چھڑی کو چلتی ہے نہیں چلتی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا چناؤ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر فائنل چوبیس میں ہے تو یہ ہی اصلی سیمی فائنل ہے دیکھتے ہیں اور میری کوشش رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں کیونکہ دن بہت کم بچے ہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے نتیجوں کے لیے میں کوشش کروں گا کچھ ایکسپورٹس کو بھی لاؤں گا اور آخر میں جو میں کہتا ہوں کہ اس چینل یافی کا چینل اس کو آپ شیئر کریے اس کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو کلک کریے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا دوستوں سے کہیے کہ اس کو سبسکرائب کریں آج بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار